اچھا پر سب جیڑی تسی دے رہے ہو دیکھو جیڑی تسی ڈاکٹر جو سنگھ دی دے رہے ہو بڑی ودیہ دیتی ہے ادھے جو لکھ رہے ہیں ڈاکٹر جو سنگھ لات اور مکے چلنے لگے تتھا انی شش بھی آ پہنچے وہ اس تری بھائی بھائی چلا رہی تھی تو لوگوں نے سمجھا کہ اس کے بھائی نے چوری کی ہے اتا اس کے بھائی کو پگڑ لیا ادھے پرانو پھڑ کے ادھے داڑھی پٹی ادھے پرانو کٹیا ادھے جتیاں ماریاں پگ لائی تسی کہہ رہے ہو گے گوبن سنگھ نے جتیاں ماریاں تسی کہہ رہے ہو کہ جو سنگھ نے ایک لکھیا ہے جو سنگھ بھی یہی لکھ رہے ہے کہ ادھے پرانو کٹیا ادھے پرادی داڑھی پڑی اگے پڑھو میں پڑھ دیں نا میں شروع تک سنانا پڑھ سب میں پوری سنا دیں نا دیکھو آگے پاچھے داہ میں گھیر دسو دسلین پینڈ بھجن کو نہ رہو رائے جتن یوکین رائے نے ہوندہ یتن کیتا واقی واقی دار تھندہ ہے اس بھی اس بھی رائے نے اپنی نہیں میں کر لینا میں ہوند پڑھ دینا واقی کر داری دھری پگیا لئی اتار چور چور کرتے گئو دیکھ متحری جار لگے متحری کے گریو بھوم مرچ نہ کھائے بید نہ کھاؤں نر لہو مسکے لئی چڑھائے لات مست باجن لگی سکھ پہنچے آئے بھرانت بھرانت تریے کر رہی کوو نہ سکے ہو چھرائے کوئی نہ چھڑھا سکے ہو دے پرانو چوپے ہی چوپے ہی سلو پریسہ میں پوری پڑھ رہے ہیں جو تسی حکم کیتا ہے جوتی مہت ہے مون لگائی مسکے تاکر ایٹ چڑھائی بند سالتے گیا بٹھائی مون پران بھی کوشش نہ کرو کسے نہیں نہیں میں کہہ رہے ہیں پریسہ جڑی کہہ تیرے ہیں اے چل کھیل رائے بھج آئے ہو بند سالتے گیا ہون جب جی صاحب دے ساوٹی کے ہے فرید کوٹیاں دا ہے ڈاکٹر جگی دا ہے انہوں نے دے بھی کہتا ہے کہ پورا جب جی صاحب بھی گرنانک صاحب دا ہے کہ نہیں ڈاؤٹفل ہے انہ دا ہے فرید کوٹیاں دا انہ دا سوامی رام تیرد دا ونوبا پاوے دا جدو اسی کوٹ کرنا ہے اسی دسنگرانتھنو کوٹ کرنا ہے کسے ہورنو کرنا ہے جی میں تے کرنا ہے میں نہیں مندہ میں کسے نو نہیں مندہ میں تے کسے نو نہیں مندہ پریسہ میرے کا اوریجنل دسنگرانت ہے پروفیسر پریز پرویسر 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 تسی تسی گال کرو اور تسی اس تی ڈیٹیلز گال کرو جیڑی گال ہے وہ دی کٹو کٹ کٹ کلیریفکیشن دیو جدو اے لفظ جیڑی دیو جسم دات پوسیدیو ہے میں حرانی سے جاتا ہوتا ہے کہ جیڑی چیز تو اڑا دلچاہ اونہی تا تے جوٹ سنگی سناب کی بھی میرا کوئی نہیں ہے گا میرا صرف گرو گراند صاحب ہے میرا کوئی نہیں ہے گا سوائے گرو گراند صاحب دے میرا کوئی اشت نہیں ہے دیکٹر جوٹ سنگھ دی یہ ساری چیز پر میں کسے جو نہیں تُسی اوریزنال تے کیوں بشواش نہیں کر دیتے دیکٹر جوٹ سنگھ تے کیوں کر رہے ہو میں کم ڈیکٹر جوٹ سنگھ نے اٹھ کی تے نہیں اسی جوٹ اسی جوٹ سنگھ دی گالتے بشواش نہیں کر دیتے نہیں نہیں ساڈھے کول تے مطلب یہ تھا ساڈھے کول جنی ہے اسی طور پر دس ہی او گل کوڑ کیتی ہے جیدے ویچہ کو دھانی ہے داکٹر جوڈ سنگھ نے کی مطلب لکھیا گروہ گوون سنگھ جڑے نہیں وہ بقیدہ طورتے ویسوا دے رہ گئے تھے داکٹر آپ نے گروہ گوون سنگھ جیدی پاکل آئی ہے جوڈ سنگھ اکسپٹی نہیں کرتا ہوں کہ نہ میں پڑھوا نہ میں ویسوا نہ گروہ گوون سنگھ جیدی ہے دیکھو تو آنو پانچ ساتھ واری سنگھ اکسپٹی نہیں اشو ہوئی ہے کہ کی گروہ گوون سنگھ جی بارے جوڈ سنگھ نے لکھیا کی گروہ گوون سنگھ ہے گئی ہے کی گروہ گوون سنگھ بارے وہ لفظ برتے گئے جڑے آپ نے اتھے سنائی ہے میری گا سنو یہ تسی ہے کہاو گے نا میں سے پچھنا کہنا کہ اس بچے تک ناٹک میں گروہ گوون سنگھ صاحب دا کہنے کے لکھیا ہے کہ میں سارا لکھیا ہے پروفیسر صاحب پروفیسر صاحب اگر اے جڑے تسی اٹھا کرو سہتک طور دی اتھے بدوانہ نو دے دیئے میں اور تسی دی گلدہ کرگئے اسی انو اکال تک صاحب نو پیج دیو میں ایک یہ ہے اور او اکال تک صاحب دے سباتھو تسی اس اکال تک صاحب نو جتیدہ رہی ہو اپا اس مسئلے نو پروفیسر صاحب پیج دیئے اور اکال تک صاحب دے اتیدہ نرنہ ہوئے گا کہ کی اے گروہ گوون سنگھ صاحب دے میں نے کوئی طرح نہیں پیجی ہوں میں تک صاحب دے سباتھو میں باہر 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 چکھیں لکھیں آنے باہر باہر جلکیں آئیں میں تو اڈے کہے تھے چھتھی تو اڈی ٹرانسلیشن بھی پڑھ دینا اور انہ دی چھتھی بھی پڑھ دینا جڑی ڈاکٹر جوتھ سنگھ نے جڑی لکھی وہ کہہ دے چھتھی بھی پڑھ دینا وہ بھی کر دینا پر کسے دی ٹرانسلیشن اوریجنل دا سبسٹیچیوٹ نہیں ہو سکتا سوال میں جی جیڑا چیز وہ ہی کہہ رہا ہے وہ چیز تُس ہی اپنی مرضی میں لفظ تا بڑھتا رہے ہو ہاں جی وہ تھے نہیں پور کر رہے ہاں جی دی وہ ہی کہہ رہے ہیں نا کہ ڈاکٹر جوتھ سنگھ بھی میں تو اڈی جیڑا اڈے کتابک میں ڈاکٹر جوتھ سنگھ بھی پڑھ دینا کوئی دکت نہیں ہاں جی پس پی پڑھا دسو ہاں نہیں رہے چور کی بات سن کر راجہ ڈرکر اٹھا اور جوتا بھی بھول کر بھاگنے لگا چور کی پکار سن کر سبھی جاگ گئے اور لوگوں نے راجہ کو بھاگنے نہیں دیا تتھا پانچ سات قدم کے بعد ہی اس سے آملے چور کی پکار سن کر سبھی بھاگے اور اس راجہ کے خلاف تلواریں نکال لی وہ لوگ چلانے لگے کہ جانے نہیں دیں گے اور دشاؤں سے اسے گھیر لیا راجہ نے یتن تو کیا پر بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا لوگوں نے ہاتھ پکڑ کر اس کی داڑی پکڑ لی اور اس کی داڑی پکڑ لی اور اسے چور چور کہہ کر دو تین ڈڈے مار کر پکڑوا لیا ڈڈا لگنے سے راجہ دھرتی پر گر پڑا اور مورچک ہو گیا لوگوں میں کوئی بھی رہسے کو نہ سمجھ سکا اور انہوں نے راجہ کے ہاتھ باندھ لیے رائے لات اور مکے چلنے تتھا انی شش بھی آ پہنچے اس تری بھائی بھائی چلا رہی تھی تو لوگوں نے سمجھا کہ اس کے بھائی نے چوری کی عطا اس کے بھائی کو پکڑ لیا اور اسے کوئی نہ چھڑا سکا سو گلتے اے اہگی ہے کہ ٹرانسلیشن اور رائے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بڑھ دیت میں وہ ساری پڑھتی وہ کہہ رہے ہیں میں کدھرے نہیں کہندہ گروہ صاحب دی آتم کتھا ہے میں کدھرے نہیں کہندہ بھڑھ گا لفظ بڑھتے ہیں میں کدھرے نہیں لفظ کہندہ ہے بیشو ہے تو اڈے حکم مدابق میں وہ ٹرانسلیشن بھی پڑھ دیتی پر مسئلہ جڑا ہے اوریجنل دا ہے اوریجنل دے بیچے اے گروہ صاحب دی سویک بیتی یا آتم کتھا نہیں ہے ایک صاحب تک رچنا ہے اور اسنو گروہ دے نل جوڑ کے گروہ دی نندہ کرنی جڑی ہے اے بہت بڑی گلتے ہیں میں تو آپ خود اس گلتے ہیں بس پھر اگر اگر صاحب اگر تسی مندے ہو اگر تسی مندے ہو صاحب صاحب تسی مندے ہو کے یہ نہیں ہے صاحب نل جوئے آجائے یہ ہو چیز میں تو آجے پڑھو چاہنا کہ تسی ایک عباب اٹھو کہ اے اے اہوں ہی کرنے پہ شلیر جڑی ہے جڑا انہیں بھی کہ اے انہیں بھی رچنا ہے اے انہیں بھی رچنا ہے